ایک ماتمی ایک ازائی اور ایک مذہبی اور ایک فلاحی ادارہ ہے قلامنِ حرکہ کرنامہ ان کی خدمات قابلِ قدر ہے میں ان کے لئے دعا کروں یادگار لماد جو ہیں میرے ساری زندگی گزرے ہیں یہاں پہ اور ہر پروگرام ان کا ماشاءاللہ ایک سے بڑک ایک سال میں دعا ہے ہاں سفر کی عظیم تاریخی اور روحانی مجلس کا میں حصہ ہوں جس میں کبھی مجھے پیشوائی کا موقع ملتا ہے اور کبھی بعد میں نوخانی کا موقع ملتا ہے اپنی نویت کا بھائی پروگرام جس میں آپ کو سب سے زیادہ زنجیر زنگ پورے شہر میں جہاں جمع ہوتے ہیں عظیداری کے لئے وہ یہ بابولین کی مبارگاہ اور غلامانِ حرکی جانب سے کیا میں نے پڑھنے کا آغاز سلام سوز نوہا بقائدگی سے جو میں نے غلامانِ حرکی اسی عظیداری سے کیا سندھ کے اندر اس سے بڑا پروگرام نہیں ہوتا موسیقی غلامانِ حرکی جو کام شروع ہوا تھا وہ آج تک باقی ہے بلکہ بڑھ گیا ہے تو ایک عظائی ایک ماتمی ایک عظائی اور ایک مذہبی اور ایک فلاحی ادارہ ہے غلامانِ حرکی اس حالانِ شب عظا بہت یادگار یہاں پڑھنے والے آتے ہیں اور یہاں نوہا خانی اور سینہ زنی یہ صبح نمازِ فجر تک جاری رہے گا اس کا ایک اور کارنامہ ہے ملتِ جعفریہ کے حوالے سے انہوں نے اپنی جانے بھی خوربان کی ہیں شہید بھی انہوں نے دیئے ہیں لہٰذا غلامانِ حرک کا کارنامہ ان کی خدمات قابلِ قدر ہیں میں ان کے لئے دعا پر جب ناظرین بھائی ساتھ نوہا خانی کرتا تھا نائنٹین ایٹی تھری سے اس کی رہا شروع کی تھی اس کے ہماری انجیمون بھی آتی تھی یہاں پہ ناظرین بھائی ساتھ نوہا خانی کرنے آتا تھا بہت چھوٹا ہوتا تھا میں یادگار لمحات جو ہیں میرے ساری دلگی گزرے ہیں یہاں پہ اور ہر پروگرام ان کا ماشاءاللہ ایک سے بڑک ایک سال میں پروگرام میں جب ناظرین بھائی میں نے شروع کیا دو ہزار چھے کی بات اوفیشلی جسے کہتے ہیں جس میں آپ کا آلوم آتا ہے اور ساری چیزیں ہوتی ہیں پھر نائنٹی ایٹ میں ایک نوہا میں نے اپنے چچا سادہ محترم چینچینہ و ناصر حسن زیدی صاحب کے ساتھ پڑھا تھا پیاسی سکینہ وہ مقبول عام نوہا ہے اور آج تک مومنین کے آزان میں ہے اس کے بعد پھر دو ہزار چھے میں میں نے باقاعدہ ناظرین بھائی کا آغاز کیا تو دو ہزار چھے سے انجمن غلامان حور کی جانے سے مجھے محبتوں کا ایسا عظیم سمندر بے کران سمندر ملا ہے اور ہمیشہ میں اس خاص طور پر اٹھائیس سفر کی عظیم تاریخی اور روحانی مجلس کا میں حصہ ہوں جس میں کبھی مجھے پیشوائی کا موقع ملتا ہے اور کبھی بعد میں نوہا خانی کا موقع ملتا ہے جو جنگرے تیری بے کپل گئے غریب سازہ کا گئے بدن ہے مجلس تقریباً جہاں تک میری یاداشت ہے تو تیس سال تقریباً اس کو مستقل بنیادوں پر اس شہر میں ہوتے ہو گئے پہلے جو ہے وہ یہاں جنگیری کا ماتم ہوا کرتا ہے تو تیس سال تقریباً اس کو مستقل بنیادوں پر اس شہر میں ہوتے ہو گئے لیکن پھر آج سائز تھا وہ شبیزہ میں بھی تبدیل ہو گئی اور ماشاءاللہ اس وقت اس شہر کا اس وقت کا لنجیر کے مطلب کے اور شبیزہ کا سب سے بڑا پروڈام گئی ہو رہا ہے اور میری یہاں پر شمولیہ سلام پڑھتے ہوئے تقریباً دوہزار تین سے سن دوہزار تین سے اب آپ اندھال علیہ ساتھ اور یہ سترہ اور دو تقریباً اٹھارہ انیس سال سے مستقل میں یہاں پر خود میں شریک ہوں سلام خانی کر رہا ہوں یہاں پر اور میری صاحب بھی یہاں پر آخر میں جو ہے وہ امیم ارسان کا مقصود ناؤں پڑھتے ہیں انہیں بھی کم او بیش تقریباً سترہ اٹھارہ سال سے وہ بھی مستقل یہاں آسروک ہیں تو بہرحالی یہ پروڈام اپنی نویت کا بہت پروڈام ہے جس میں آپ کو سب سے زیادہ زنجیرزن پورے شہر میں جہاں جمع ہوتے ہیں ایسا داری کے لیے میں بڑا قریب رہا ہوں جیسے حصہ ہوتا ہے اس طرح غلامانِ حر کے ساتھ ہوں جب تقریباً کوئی بیس بائیس سال تو ہوگا میں نے پڑھنے کا آغاز سلام سوز نوہا بقایدگی سے جو میں نے غلامانِ حر کی اسی زداری سے کیا اور اب باز جون بھائی جو ہے مشہور زمانہ المعروف باز جون بھائی وہ میرے قریب ترین دوست بزرگ سرپرس کی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ان کے اندر یہ خوبیاں ہیں کہ وہ ایک بہترین تنظیم اور ایک ایسی اورگنائزیشن جس کو فلاو بیبوت کا کام کرنا ہو اس کو چلانے کی پوری اہلیت رکھتے ہیں اور ان کی ٹیم بھی با خیر بھائی اور دیگر لوگ انجمن غلامانِ حر کی بات ہو رہی ہے اور سینئر نوحہ خان سید کاشف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف صاحب آج کل یہاں تو نہیں رہتے لیکن جہاں بھی رہتے ہیں دنیا کی کسی بھی کونہ میں ہو اور یہ وہاں پر فرش یعظہ بچھاتے اور خاص طور پر نوحہ خانے ضرور کرتے ہیں کیا کہیں گے آپ نے اس ٹائم غلامانِ حر میں نوحہ خانے کی جب بڑی کمی بھی تھی لیکن اس ٹائم بڑے نام تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ خوش نصیب ہوں آج میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھ رہا ہوں کہ دس سال بعد میں آج یہاں ٹھائی سفر بابولین میں اپنی انجمن کے ساتھ شب غم میں شامل ہوں بس یہی کوشش رہتی ہے کہ جہاں رہیں انجمن کا نام مولا حسین کا نام اہلے بیت کا نام اس کا ہم پرچار کریں اور جتنا اس نام کو پھیرا سکتے ہیں ولایت اہلی کو پھیرا سکتے ہیں اس میں ہم آگے آگے پیش رہے ہیں ہم لوگ بچپن سے لے کے آج تک یہ چیزیں دیکھتے ہیں آ رہا ہوں اور آج اس میں شمولیت ہے ہماری تو بات یہی ہے کہ اس انجمن نے اپنی جان سے لے کے مال تک یہاں پہ ہمارے تین شہدہ ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں انجمن غلامہ نے بھر کے تو ماشاءاللہ ان لوگ نے یہ ایک ایسا پروگرام تطیب دے دیا ہے کہ آج کراچی کے اندر میرے نزدیک سندھ کے اندر اس سے بڑا پروگرام نہیں ہوتا آج اٹھائیس سفر کے کسی بھی بڑے پروگرام میں سب سے بڑا پروگرام جو ہے انجمن غلامانہ ہرکہ شب غم کے حوالے سے تو میرے خیال سے یہ بہت زبردست یوں سمجھئے کہ ہمارے بچپن سے لے کے آج تک جو بھی ہم نے سیکھا سمجھا وہ سارا یہیں کسے آپ سمجھئے انجمن غلامانہ ہرکہ جو پورا نیٹ ورک سمال رہا ہے اور خاص اور پہ آئی ٹی اور کیمرہ سیکشن جو ہوتا ہے بہت اہم ہوتا ہے اور آج کل کے دور میں تو بہت زیادہ اہم ہو گیا ہے نوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے نوی صاحب سے پوچھتا ہے نوی صاحب کب سے آپ جانا یہ ازداری کر رہے ہیں اور خاص طور پہ اگر غلامانہ ہرکی میں بات کرو تو کب سے ان کے ساتھ منسلک ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ محمد دنوال محمد میں تقریباً ایٹی نائن سے جو ہوں انجمن غلامانہ ہرکہ سے وابستہ ہوں اور میری ہر دفعہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے انجمن کے ساتھ مخلص بھی رہوں کہ میرے انجمن میں سب ہی لوگ مخلص اور بہت ہی پیار کرنے والے اور کام کرنے والے لوگ ہیں تقریباً تیس سال سے مجھے اس کے اندر یہی دیکھنے کو ملا کیا ایک بڑا مجمع زیہ بھائی کے دور میں کاشف رضا کے دور میں اور میر حسن میر اور اسد کے نوحے پر اسد رضا جعفری کے نوحے پر بہت ہی ہمارے یہاں لوگ آتے ہیں اور ماتمداری کرتے ہیں اور اس کا ایک صحیح الگ ہوتا ہے جب تابوت امام حسن برامد ہوتا ہے تو ہر آنکھ نم ہوتی ہے اور میرے خیال میں لوگ اسی لیے بھی آتے ہیں کہ یہاں ایک سہر ہے اور ایک دکت آمیج چیز جو ہے وہ لوگوں کو نظر آتی ہے وہ جوش ہوتے ہیں لوگ اور ان کو بہت سکون ملتا ہے میرے خیال میں ہر ازادار کو سکون ملتا ہے جب وہ ازاداری کرتا ہے اپنی اپنی ساری چیزیں کرتا ہے تو اس کو بڑا سکون ملتا ہے کہ میں اپنے مولا کے لیے خون کا پرسہ دیکھا آیا ہوں اور میں نے اس میں خیال نہیں کیا ایک ارسہ درہا سے اس جگہ پر اس ازاداری میں ہم لوگ آ رہے ہیں اور سب سے زیادہ جو مخصوص جو کہ یہاں پر پڑھنا امام حسن کا کلان جو میرے سلمیر صاحب جو پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی زنجیر زنی ہوتی ہے اس کی ایک عجیبی کیفیت ہے اور جو غم کا بیان اور جو اس وقت جو ماتم کا انداز ہوتا ہے بس وہی خیش کے لاتے ہیں سب سے فرس ٹیم آپ کب آئے تھے اور اب مجھے تقریباً یہاں لگتار آتے ہوئے پندرہ سے سولہ سال ہو گئے ہیں یعنی کہ میں اپنے لڑکپن سے آتا تھا اور اب بالسا فیادے میں تب تک آ رہا ہوں میں اس لکھ شہر عزار میں اس میں تک لئے پیتیس سال سے آ رہا جان رہا ہوں ہرا ہم ہر سال تکریباً میں آنا ہاتھاں تقریباً یہ بیچھو کس سال لے سکتا تھا لیکن یہ ان کی تاریخی شہر عزار ہوتی ہیں جو بہت احساس ہوتی ہے جو بہت منتظم طریقے سے اور جا streamlined وشتہی سے ہوتی ہیں czy above serving's جاہد شہر عزار ہوتی ہیں، جاتا ہوتی ہیں جو بہت منظم طریقے سے ہوتی ہیں اس میں جو Angyippہ حجیب ایک گھم ہوتا ہے موسیقی موسیقی خاص طور پر کہا جائے کہ اٹھائیس سفر منصوب ہے علمان حر کی شب عزا کے حوالے سے آج کی تاریخ کے دن کی حوالے سے آپ کیا کہیں گے کتنی دفعہ آپ کو ایسا موقع ملا کہ آپ نے یہاں پہ نوخانی بھی کی اور آج کتنے عرصی بعد آپ یہاں پہ آئے میں نے انجمن غلامہ نے حر 1989 میں جوائن کی تھی اور اس دن سے میں شب عزا میں جو ہے وہ زنجیروں کا ماتم کروا رہا ہوں اور اب جو ہے آج جو ہے میں دس سال کے بعد یوکے سے یہاں صرف انجمن کی شب عزا میں شرکت کیلئے آیا ہوں اور آج انشاءداراں مہا خانی کا موقع ملے گا میرے لیے یہ سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی مجھے میرے نام سے جانے اس سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ غلامانِ حرکس حیوے بیاس کے حیثیت سے مجھے لوگ جانتے ہیں وہ میرے لیے بہت خوش نصیبی ہیں جو وسیع القلب ہوتا ہے نا جس کا دل اور دماغ ذرا وسیع ہوتا ہے وہ سب کو جوڑ سکتا ہے وہ سب کو ملا سکتا ہے تو پہلے تو مولا علی کے چاہنے والوں کو دل و دماغ بڑا کرنا ہوگا اور الحمدللہ ہے اور اور بہتر کرنا ہے تو جب دل و دماغ وسیع ہوگا تو پھر آپ سب کو جوڑ سکتے ہیں غلامانِ حر یہ کردار ادا کر سکتے ہیں انجمنِ غلامانِ حر ایک ماتمی عزائی اور فلاحی ادارہ ہے یعنی عزاداری اور امامِ حسین کا ماتم اور ساتھ میں اس ملک میں اور جہاں جہاں تک ان کی رسائی ہے وہاں بسنے والوں کے فلاحی امور کو دیکھنا مثلا خود عزاداری میں بھی فلاحی شعبہ ہے نا کہ لوگ جانا چاہتے ہیں مرکزِ جروس میں تو انہیں بسیں چاہیے انہیں سواریاں چاہیے تو غلامانِ حر نے پہلی مرتبہ اب تو ماشاءاللہ اور بھی احباب یہ خدمت انجام دے رہے ہیں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں انجام دے غلامانِ حر کی شب عزا سالانہ شب عزا ہے جو کہ زنجیر کا ماتم یقیناً آخر میں ہوتا ہے اور یہ میرے پاس ان کا شکریہ عزا کروں گا کہ انہوں نے اپنے اس عظیم الشان شب عزا میں مجھے یاد رکھا ہوا ہے ہر سال میں اس میں حاضری دیتا ہوں سلام کی ڈیوٹی پیش کرتا ہوں یہ اتنا بڑا زنجیر کا پرسہ یہاں پہ ہوتا ہے کہ مجھے میرے خیال سے کراچی شہر میں اتنا بڑا زنجیر کا ماتم کا پرسہ ہوتا ہے یقیناً شواب المؤمنین کا 28 سفر کو کھار در میں لیکن یہ جو اس ٹائم پہ ہوتا ہے یہ بہت بھی زبردست ان کا خلوص ہے جو آہستہ 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 ان کا اتنا بڑا پرگرام ان کا ماشاءاللہ انجمن غلامانِ ہور کے صدر حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ انجمن غلامانِ ہور کی بنیاد کیسے رکھیں ویسے تو بہت پرانی بات ہے یہ 1972 میں بنی ہے لیکن ایکچلی جو ویلفیر ارگنائزیشن ہماری بنی ہے وہ سید دلاور حسین صاحب نے اس کی بنیاد ڈالی ہے ان نائنٹین سیونٹی فائیو اور آج تقریباً پچاس سال ہو گئے ہیں اور ویلفیر کے کام میں اس میں ہماری انجمن پچانے جاتی ہے اور فری ٹرانسپورٹ کے حوالے سے پورے پاکستان میں کیاب تقریباً پوری دنیا میں پلس ہمارے امریکہ میں ڈالس میں کینیڈا میں ہماری برانچس ہیں جو جلوس کا انتظام کرتی ہیں وہاں پر اور اسی طرح ہم جہاں پاکستان میں ان کے لئے تیاریاں کیسے کرتے ہیں اور خاص طور پر جب یہ مواقع آتے ہیں تو ان کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے دیکھیں فنڈنگ تو موسٹلی ہمارے جو واکنگ فنڈ دیتے ہیں لوگ واکنگ ہمارے لوگ ہی لیکن اس میں یہ ہے کہ تمام انجمن کے ممبرز ہم یئرلی اپنی کچھ فنڈ جمع کرتے ہیں سب سے پہلے انجمن اگلامروں کے تعریف یہ ہے کہ فلائی کام اور فری ٹرانسپورٹ جو ہماری پورے پاکستان میں یا پورے کراچی میں ہوگئے یہ ہماری ایک بہت بڑا پشان ہے پھر اللہ کا شکر ہے جب ہمارا یہ شب غم شروع ہوئی پہلے ہماری شبداری شروع ہوتی تھی پھر اس کے بعد چالیس سالوں کے شب غم کو اور شبداری کو ہوگئے ففٹی یرز اور میں تقریباً پھوٹی سیون یرز سے نینٹین سیونٹی سکس سے ہوں اسی دارے سے اور ابھی میں ویسی لندن میں مقیم ہوگا ہوں لیکن میں خاص طور پر اٹھائی سفر کے لیے لندن سے آئی ہوں ایک سال کے پیار پیار کے بعد کنونس سے لے کے جو بسیں چلتی ہیں اس کے اندر اس کے علاوہ سبیلیں یہ ساری چیزیں جو ہے غلامہ نے ہر کرتی آئیے اس کے علاوہ بھی کوویٹ کے زمانے کے اندر بھی انہوں نے باقاعدہ نہلانے دولانے کا بھی انتظام رکھا تھا تو ماشاءاللہ اللہ میاں ان لوگوں کو صحیح سلامتی کے ساتھ یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر کے اوپر ڈالے گا اور انشاءاللہ یہ لوگ اب اگلا ہمارے بعد یہ لوگ اب چلائیں گے انشاءاللہ یہ نہ صرف ایک انجمن ہے لیکن اپنے آپ کے پورا فلاحی ادارہ بھی ہے آپ نوچندی جوہرات کو یہاں سے بسس کا چلنا یہاں پر میت خانہ بابولین مبارگاہ کی ساری چیزوں کا دیکھنا بسس کا چلنا پلس یہ کہ چیلوں کا جلوس ہو آشورے کا جلوس ہو وہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات ہو گئے لنگر کو تقسیم کرنا ہوا پانی کی سبیلے ہو گئیں ایمبولین سرویس ہو گئی بس سرویس ہو گئی تو یہ صرف ایمام حسین کو رونا نہیں ہے مات امنی کرنا ہے خلق خدا خلق خدمت بھی ہے اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے جو ان کا سلوگین ہے جو ان کا تعروفی کلمات جیسے کہتے ہیں ابتدائی ہے جو ہے کہ ہر آنے والے ہر کے لئے رستہ کھلا ہے تو یہ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ کوئی شیعہ ہو یا سنی ہو کیونکہ واقعی کربالہ کے بعد دو ہی گروہ ہیں یا تو حسینی ہے یا یزیدی ہے تو اگر کوئی اہل سنت ہے اور وہ دل میں مولا حسین کی محبت رکھتا ہے تو اس کے لئے پہ مانبارکہ کھلا ہوا ہے انجومن غلامان حر کے اراکین اسے ویلکم کرتے ہیں ہمیشہ اور بہت دفعہ دیکھا گیا ہے یہاں پہ مکتب اہل سنت کے بہت سارے مومنین اس پرگرام میں شرکت کرتے ہیں یہاں سے منتیں اٹھاتے ہیں یہاں سے ان کی منتیں پوری ہوتی ہیں ایک طویل بات ہے جو میں اس وقت کر سکتا ہوں لیکن القصہ مختصر یہ ہے کہ انجومن غلامان حر کو میں نے اہل بیت کی محبت میں سرسار پائے اگر میں یہ پوچھوں آپ سے کہ اس ٹائم نوہ خانی میں اور آج کی نوہ خانی میں کیا فرق میں سوس کر رہے تو کیا کہیں گے بھائی اس وقت کی نوہ خانی میں ایک سادگی تھی ابھی بھی ہے کچھ لوگ ہیں جو سادگی اور سمپلیسٹی کو لے کے چل رہے ہیں نوہ خانی میں لیکن بس اب یہ ہے کہ نوہ خانی کو نوہ خان ہی نوہ خانی ہی اگر رہنے دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے کمرشلیزم بہت زیادہ اب آ گیا ہے پہلے ایسا کشمی تھا سادہ لوگ ہوا کرتے تھے سادہ پڑھنے کا انداز ہوتا تھا سادہ ترزے بن دیتی اب ہر چیز کمرشلائز ہو گئی ہے جو ایک حد تک مطلب اگر آپ جردت کی بات کریں تو اچھی بات ہے کہ جردت ہر چیز میں آنے چاہیے لیکن جردت میں اگر کمرشلیزم آ گیا ہے تو وہ ایک اس کا ڈراؤ بیکھ پھر شروع ہو جاتا ہے تو اس بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے انجمن غلامہ نے ہور منظم ترین لوگ ہیں میری نظر میں پچھلے تقریباً تیس پچھلے تیس سال تھے جب سے میں دیکھ رہا ہوں دیروہ سے پہلے میری نگاہ میں نہیں تھے اور بہت سی تنظیموں کو جانتا ہوں میں سب بہت سا ٹام کر رہے ہیں مگر کوئی بھی تنظیم پنپتی طب ہے جب وہ صرف تنظیم کے لیے نہیں بلکہ نسل انسانیت کے لیے سوچتی ہے اور ان کی خوبی یہی ہے کہ یہ جنوسوں میں جس طرح بسیں چلانے کا ایک رواج ہے اس کے علاوہ اور بہت سی دیگر باتیں ہیں جو کہ سواب ضائع ہو جاتے ہیں اگر ان کا تذکرہ زیادہ کر دیا جائے اس لیے میں ان کے تذکرہ نہ کرتے ہوئے بتاؤں گا کہ وہ اہلیت ان کے اندر موجود ہے اسی لیے اللہ نے اپنا جیسے دست شفقت رکھا ہوا ہوئے اور اس کا ایک بہت بڑا ثبوت جو ہے وہ یہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا جو آپ تابوت دیکھتے ہیں منظر کشی ہے اور یہ جو آپ اس کو کہلیں پروگرام کہلیں یا جو بھی کہلیں عزداری کا حصہ ہے یہ ایک اتنا بڑا پروگرام ایک اتنا بڑا ایک روایت بن چکی ہے ایک روایت سے میرا مطلب کہنے کا ہے کہ بڑے بڑے جو ہاں پر اجتماع ہوتے ہیں جلوسوں جیسے اور بڑی بڑی مجلسیں ہوتی ہیں اب یہ اس مقام پہ آگیا ہے کہ اس کو چھے ہزار چار ہزار آٹ ہزار دس ہزار بارہ ہزار چودہ ہزار پندرہ ہزار لوگ جو ہیں اب اس میں شرکت کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو جن کا نام ہم لیتے ہیں اور جن کی جن کا ہم جن کا صدقہ ہم کھاتے ہیں جن کا ہم جن کے ہم محرم میں عزداری کر کے اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں یہ ان کا شیوہ ہے کہ انسانیت کے لیے تلچہ جا اور غلامان ہر کا شیوہ بہت اس کی پیروی میں ہے آقاوں کی پیروی میں ہے اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان سب لوگوں پر خدا کا کرم ہے اور اہل بیت کی محبتیں شامل ہیں باقی یہ میری ریویو ہے اور میں بھی ان کے ساتھ جہاں جہاں میری ضرورت ہوتی ہے موجود ہوتا ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ کام اور بڑھے گا اس کے اندر یعنی کہ عزداری کے فروغ کے ساتھ ساتھ سہادتوں کی منتظمی عزداریوں کے ایونٹس کے ساتھ ساتھ ایونٹس مطلب عزداری کا جو پروگرام اس کے ساتھ ساتھ یہ نسل انسانی کی بقا اور فلا کے لیے بھی اگر کام اور مزید کرتے رہیں گے تو حق ادا ہوگا اور آگے جائیں موسیقی دوید بھائی اس طرح کے پورام ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے اللہ کا شکر ہے ہمارا انجمن کے خود بھی ممبرز اچھے جو ہے وہ عودوں پر ہیں صاحب حیثیت ہیں اور ہم خود اپنے حساب سے بھی کرتے ہیں اور لوگ ہمیں خود بھی دیتے ہیں کہ جو ہے بھائی یہ ہمارے اپنی شب غم میں یا ہماری فری ٹرسپورٹ میں ہمارے منہمین کی بھی پیسے ملائی ہے ہماری طرح سے بھی پیسے ملائی ہے کہ اس کو حساب سواب کی ذریعے یا مولا کے لیے ان کی جو بھی خدماتوں تو وہ اس نظریہ کو دیکھتے ہوئے ہم سے یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ ہم اس لیے سالہ سال جو ہے ایک پرگرام ہم جشن مولود کعبہ بھی کرتے ہیں جو تیرا رجب کو ہوتا ہے تو وہ بھی ارگنائز کرتے ہیں اور لوگ ہمارے ساتھ مالی تعاون بہت کرتے ہیں ماشاءاللہ سے ہمیں اس پر فخر ہے اور ہم ان کی گناہ قدر اور اس خدمات پر ان کو خراج تحسینی پیش کرتے ہیں اور شکر گزار بھی ہیں ان کے جنہوں نے ہمیں جو ہے اس قابل سمجھا کہ ہم ان کے پیسے کو غلط یا کئی اور استعمال نہیں کرتے بلکہ اسی چیز میں استعمال کرتے ہیں جہاں انس کا استعمال ہونا چاہیے ایک تو یہاں پہ یہ ہے کہ امیر حسن کا جو سلام ہوتا ہے اس کی رکت کی وجہ سے بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے یہاں کا اور پھر بس ایک مولا کے غم کو یاد کرتے ہیں یہاں پہ اس رکت کے ساتھ جو ماتم کیا جاتا ہے وہ زیادہ دلوں کو تازہ کر دیتی ہے بس یہ کہ ہمیں تقریباً ساتھ اٹھ سال ہو گئے یہاں پہ آتے ہوئے تو یہاں پہ دل بھی لگا رہتا ہے اس حساب سے تو یہاں کے مومنوں کے ساتھ زیادہ بہتر لگتے ہیں انتظامیہ امور کے حوالے سے بقائیں کی اثر ہے انتظامیہ بلکل یہاں پہ بڑا بہترین کردار ہے اس حوالے سے بہت طریقے سے ہرتفعہ لے کے چلتے ہیں یہاں کے سکاؤٹس ہو گئے بہت ظاہری ان کے دوسرے رضاکار بھی جو سیویل اس میں کام کرتے ہیں وہ بھی بڑا اچھا اتمام کر کے رکھتے ہیں یہاں پہ کہ ایک ہر چیز کا بیلنس رہتا ہے کہ خواتین اور مرد کے بیچ کا ایک ڈفرنس پردہ وہ برقرار رہتا ہے سور جنابِ ستیزہ کا سنوہا اب ستیزہ پرسا دیتے آئے گا بھی جائے اپنی صداوں کو آزار کریں گے بھی بھی کرو لہا ہو کے گھر جانبانوں اور مجھے بھی کہیں ہی پر بٹھانو شہیدوں کے سر ہیں جہاں پر اور مجھے بھی کہیں ہی پر سلا دو میں بابا کے سس سے پرت کر سب سلکان دونگی سارا آمان مجھے 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 الامام